اسلام علیکم ڈیئر کنڈیڈیٹس فار پاکستان بیرو آف اسٹیٹسٹکس مختلف پوسٹ کی جو ٹیسٹ ہیں ان کی انانوسمنٹ ہو چکی ہے یہ یوٹی ایس کی ویب سائٹ پہ یہ انانوسمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کنڈیڈیٹس ہو اپلائیڈ فار اسٹیٹیکل اسسٹنٹ ایڈ سیریل نمبر ون اینڈ ٹوئیٹی ایڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جو آپ کی ایڈورٹائزمنٹ تھی اس میں مختلف سیریل نمبر پہ مختلف پوسٹ تھیں اور ایک ایک پوسٹ جو ہے وہ مختلف سیریل نمبر پہ بھی تھی مثال کے طور پہ ہم اسٹیٹیکل اسسٹن کو دیکھیں تو وہ سیریل نمبر ون پہ بھی جو پوسٹ تھی وہ بھی اسٹیٹیکل اسسٹن کی تھی اسی طرح ٹونٹی ایٹ پہ بھی جو پوسٹ تھی وہ بھی اسٹیٹیکل اسسٹن کی تھی اسی طرح اسسٹن منسٹریل کی بھی جو ہے وہ بھی جو ہے ٹونٹی ٹو پہ تھرٹی پہ ان پہ جو ہے سیریل نمبر پہ اسسٹن منسٹریل کی جو ہے وہ پوسٹ تھی تو انہوں نے بسیکلی کیا کیا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا لاسٹ ویڈیو میں میں نے بتائی تھی آپ کو کہ کچھ پوسٹ جو ہیں ان کی جو ٹیسٹ ہوگی وہ دس سو یارہ تاریخ ہو جائے گی اور باقی جو ہے وہ نیکسٹ ویگ یعنی اٹھارہ تاریخ ہو جو ہے انشاءاللہ ٹیسٹ ہوں گے تو اس سے پہلے بھی جب ابھی جو ٹیسٹ کینسل ہوئے تھے چار تاریخ ہو جو ٹیسٹ تھے تو اس میں میں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ اپر ڈیوین کلارک لوور ڈیوین کلارک جو ہے اس کے علاوہ آہ ڈیٹا انٹری آپریٹر اسٹیڈیکل اسسٹنٹ کی جو پوسٹ تھیں ان کو ان کے لیے انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ بعد میں ہوں گے مگر پہلے جو ہے چار تاریخ کو جو ہے اس کے علاوہ جتنی بھی پوسٹیں تھیں ان کے ٹیسٹ ہونے کے تو بسیقلی ابھی تھوڑا انہوں نے تھوڑا پلان جو ہے وہ چینج کر دیا ہے اور میرے خواہ سے اب جو پلان ہے وہ صحیح پلان ہے کیونکہ زیادہ تر کنیڈیٹس جو ہیں انہوں نے یا تو اسٹیڈیکل اسسٹنٹ کے لیے اپلائے کیا ہے یا ڈیٹا انٹری آپریٹر کے لیے اپلائے کیا ہے کیونکہ ان کی جو پوسٹیں دیں وہ زیادہ دیں اور اسیسٹ منسٹریل کی بھی پوسٹیں جو ہیں وہ کمپلیٹیوزی زیادہ دیں تو انہوں نے دو حصوں میں ڈیوائٹ کر دیا ہے پہلے ڈیٹا انٹری آپریٹر اور باقی جتنے بھی پوسٹیں ہیں ان کے ٹیسٹ ہوں گے اور اس کے بعد باقی جتنے بھی کینڈیٹس ہوں گے تقریباً ہاف کینڈیٹس ہوں گے ان کے جو ٹیسٹ ہوں گے وہ بعد میں ہوں گے اٹھارہ تاری کو جو جہاں پہ ڈیٹس جو ہے وہ دیو ہوئی ہے اچھا آگے چلتے ہیں ابھی جو ہے اس کے علاوہ جو ہے کینڈیٹس کو رول نمبر جو ہے یہ میسیجز جو ہے وہ موبائل پہ وہ بھی ریسیو ہوئے ہیں یہ آپ اسکرپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میسیجز جو ہے وہ ریسیو ہیں آپ کو بھی ریسیو ہوئے ہوں گے اگر آپ نے ان پوسٹوں کے لیے جو ہے اپلائے کیا ہے اگر آپ نے جو ابھی اس سنڈے کو ٹیسٹ ہونی ہے دس اور یادہ تاری کو اس میں آپ نے اپلائے نہیں کیا اور ابھی آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیکس ٹویک ہونا ہے تو پھر اس طرح کا میسیجز جو ہیں وہ آپ کو بھی ریسیو ہوں گے ٹھیک ہے تو ایک اور کیوری جو ہے مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہ سر جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کس میں ہوگا اردو میں یا انگلیش میں تو بھائی یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ انگلیش میں ہوتے ہیں اور ایک اور کیوری جو تھی وہ یہ تھی کہ سر یہ جو پیپر ہوگا سٹیڈیکل اسسٹن کا ابھی جو ہوں گے سنڈے کو وہ شیئر ہوگا باہر یا نہیں ہوگا تو پالیسی یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی پیپر ہو وہ آؤٹ نہیں ہوتا مگر عموماً جو ہے وہ سنڈے جو ہے کسی طریقے سے موبائل جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں پھر وہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی پکچر لے لیتے ہیں اور یہ اقصر مختلف قسم کے جو ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں ان میں جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ پیپر جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح کوئی پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے یا پھر کنیڈیٹس خود بھی جو ہے کسیس کو ریمیور کر لیتے ہیں اور پھر وہ شیئر کر دیتے ہیں تو اس طرح بھی پیپر جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو آپ جو نیکس ٹویک ہیں ان کو جو ہے انشاءاللہ اس میں فائدہ ہو جائے گا کیونکہ یہ ابھی جو پہ ٹیسٹ ہوں گے ان کا پیٹرن وغیرہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے پھر اس حساب سے جو ہے آپ باقی جو تیاری ہوگی آپ کی وہ ایک ہفتہ آپ کو مل جائے گا وہ آپ پھر پھر کر لیں گے جب آپ یہاں پہ رول نوبر سلپس جو ہے وہاں پہ کلک کریں گے تو اس طرح کی سکرین آ جائے گی یہاں پہ آپ نے جو ہے اپنا سین ایسی نوبر جو ہے وہ ڈالنا ہے جہاں پہ سین ایسی نوبر لکھا ہوا ہے وہاں پہ پھر یہاں اس طرح کی سکرین جو ہے وہ آ جائے گی اگر آپ نے جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے ابھی نہیں ہونا اس سنڈے کو تو آپ کا جو رول نوبر سلپ ہوگا وہ اس طرح شو ہوگا اس میں نہ آپ کی پکچر ہوگی نہ آپ کا رول نوبر ہوگا نہ سین ایسی کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں کیونکہ ابھی آپ کو جو آئے آپ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ ہوئے نہیں ہیں آپ کو رون نمبر وگر ابھی ایشو نہیں ہوئے تو جیس طرح یہ ٹیسٹ ہو جائیں گے ابھی تو نیکس منڈے کو جو آئے جو ابھی آئے گا منڈے اس کو جو آپ کے جو رون نمبر سلپس ہوں گے جو ابھی اس طرح نظر آ رہا ہے اس طرح نظر نہیں آئے گا اور یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ فل ہو جائے گی آپ کی پکچر بھی نظر آئے گی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی جو رون نمبر پوسٹ نیم رپورٹنگ ٹائم وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ شو ہو جائے گی اچھا اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سیریل نمبر ون پہ جو ہے پوسٹ جو ہے وہ کیا ہے اسٹیٹیکل اسسٹنٹ ہے اسی طرح ہم اگر دیکھتے ہیں اگر آگے دیکھتے ہیں تو یہ اسسٹنٹ منسٹریل جو ہے وہ سیکنڈ نمبر جو ہے سیریل نمبر پہ ہے ٹھیک ہے اور آگے چلتے ہیں ہم ابھی یہ دیکھیں جو نانٹین نمبر ہے یہاں پہ سیریل نمبر ہے یہاں پہ بھی کیا ہے اسٹیٹیکل اسسٹنٹ کی پوسٹیں ہیں ان کا ٹیسٹ ابھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ٹونٹی ایٹ پہ آگے ہم چلتے ہیں یہاں پہ بھی اسٹیٹیکل اسسٹنٹ کی پوسٹیں ہیں ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیک سنڈے یعنی 18 داری کو ہوگا ٹھیک ہے پھر ہم آخر میں یہاں پہ آتے ہیں کہ یہ جو اس کی پرپریشن ہے آپ کو پتا ہے کہ میں جب سے یہ یورجیس نے آنانوسمنٹ کی دی تب سے میں نے اس کی پرپریشن شروع کر دی تھی تو الحمدللہ اسٹیٹسٹکس جو ہے اس کا سیلیبس کمپلیٹ ہو جگا ہے ٹونٹی ٹو لیکچرز ہیں اس کے اسی طرح ایکنامکس جو ہے اس کا بھی سیلیبس کمپلیٹ ہو جگا ہے تھرٹی فور لیکچرز ہیں اس کے اور میتمیٹکس جو ہے اس کے بھی دو تین لیکچرز رہتے ہیں بس وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اسی طرح کمپلیٹر جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے پاکستان سٹیڈیز کے دو تین لیکچرز رہتے ہیں اور ورلڈ ڈالیج کمپلیٹ ہو چکا ہے اسی طرح ایوریڈیس سائنس جو ہے وہ بھی جو ہے اس کے کچھ لیکچرز جو ہیں باقی رہتے ہیں تو تقریباً سیلیبس جو ہے نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ جتنے بھی لیکچرز ہوئے ہیں یہ ریکارڈڈ فارم میں ابھی بے اویلیبل ہیں تو ابھی فیس جو ہے میں نے وہ کم کر دی ہے کیونکہ ابھی ایک ہفتہ ہے صرف تو آپ کو جو ایکسس ہوگی ایک ہفتے کے لیے مل جائے گی یعنی دو ہفتے ہیں تو دو ہفتے کے لیے اور ایک ہفتہ ہے تو ایک ہفتے کے لیے ملے گی تو فیس جو ہے ابھی صرف ون تھاؤاؤزن روپیز جو ہے اگر آپ پی کریں گے تو سارے کے سارے لیکچرز جو ہے ان کی ایکسس جو ہے جو ریکارڈڈ فارم میں اولیبل ہیں ان کے مل جائے گی آپ کو تو اب ابھی جو ہے اپنا ٹائم ضائع نہ کریں ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس اگر آپ جو ہے روز چار پانچ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں تو پھر بھی جو ہے آپ کی پرپریشن جو ہے انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی تو اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو اس نمبر پہ جو ہے مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 03183697447 اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ رول رول لبس سلپ جو ابھی جن کے ٹیسٹ ہونے ہیں ان کی یہ رول لبس سلپ ہے میں نے بتائینا ہے کہ آپ کا جو رول لبس سلپ ہوگا پھر اس طرح شو ہوگا اوپر دیکھیں پکچر بھی شو ہو رہی ہے ان کی نیم سین ایسی نمبر وغیرہ ہر چیز شو ہو رہی ہے انہوں نے کون سی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے سینسس ٹرننگ اسسٹنٹ کے لیے اور اسسٹی اسسٹنٹ کے لیے اور پہلا جو ٹیسٹ اس کا دس تاریخ ہوئے پھر یارہ تاریخ ہوئے یہ اس کی رول لبس سلپ ہے یہاں پہ ٹیسٹ سینٹر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے خیبہ پکتو کہاں سے یہ بلانگ کرتے ہیں تو ان کی ایڈے سے وہاں پہ یہ منشن کی ہوئی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے آپ کی رول لبس سلپ جو ہے وہ بھی شو ہوگی تو جیسے جلس ایڈمیشن لے لیں اور اچھے طریقے سے تیاری کر لیں ویشو آل دا بیس شکریہ شکریہ شکریہ